آج کی ہماری مووی کی کہانی دو دوستوں کے بارے میں ہے جو ہمیشہ ساتھ میں رہتے تھے وہ دونوں جہاں بھی جاتے تھے ہمیشہ ساتھ میں ہی جاتے تھے دونوں دوست پیریس کے بہت ہی فیمس پوئٹ تھے اور ان کا نام ہینری اور پیرہ تھا ویسے تو دونوں ہی ایک دوسرے کے بلکل اپوزٹ تھے پر دونوں کی فرینڈشپ بہت ہی زیادہ شٹرانگ تھی آج کی مووی کی ایکسپلینشن ان دونوں دوستوں کے بارے میں ہی ہے اس مووی کا نام کیریوسا ہے یہ مووی 2019 میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی میں ہم آپ کو دو بیسٹ فرینڈ اور ان کے لب افیر کے بارے میں بتائیں گے اس مووی کی کہانی ریال لائف ایونٹس پر بیشت ہے جس میں ہم دو بیشت فرینڈ کے بیچ لب ٹرینگل دیکھیں گے مووی ایکسپلین کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب بٹن کو نہیں دبایا ہے تو سبسکرائب بٹن کو دبا دے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیتا کہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے بینہ ٹائم ویشت کے مووی کو ایکسپلین کرنا سٹارٹ کرتے ہیں مووی کی شروعات 1985 میں پیریس میں ایک پارٹی سے ہوتی ہے جس میں دو بیشت فرینڈ ہینری اور پیرا کو دکھایا جاتا ہے جو ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں اور ہر جگہ ساتھ میں ہی جاتے ہیں پیرا اور ہینری دونوں ہی پیریس کے بہت فیمس پویٹ تھے لیکن ان دونوں کی پرسنیلٹی ایک دوسرے سے کافی الگ تھی ایک طرف پیرا ایک ہینسوم لکنگ لڑکا تھا اور ایک پلے بوئی بھی تھا جبکہ ہینری بلکل اس سے الگ تھا ہینری بہت ہی شاند اور جنٹلمنٹ ٹائپ لڑکا تھا اس پارٹی میں ہینری اور پیرا دونوں ایک لڑکی سے ملتے ہیں جس کا نام ماریا ہوتا ہے ہینری اور پیرا دونوں ہی ماریا کو بہت پسند کرتے تھے ان فیکٹ وہ دونوں اس کے دیوانے تھے کیونکہ ماریا ایک بہت ہی سندر لڑکی تھی وہ دونوں ماریا سے پاگلوں کی طرح پیار کرتے تھے لیکن ماریا صرف پیرا سے پیار کرتی تھی اور اسی کو پسند بھی کرتی تھی پارٹی کے دوران وہ دونوں ایک کورنر میں جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں جو ماریا کی ماں دیکھ لیتی ہے لیکن ماریا کے پیرنٹس پیرا کو بلکل پسند نہیں کرتے اور وہ ماریا کی شادی ہینری سے کرا دیتے ہیں ماریا کو بھی ابھی اپنے پیرنٹس کے لیے ہینری سے شادی کرنی پڑتی ہے جبکہ وہ پیار پیرا سے کرتی تھی اور وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کیونکہ ہنری سے شادی کرنے پر اس کے فادر کے بہت سے کرج ختم ہو رہے تھے اس کے علاوہ اس کی سوسائیٹی میں بھی ایک پوزیشن اچھی ہو رہی تھی اب ہنری اور ماریا کی شادی ہو جاتی ہے اور سب کچھ ایسے ہی نارمل چلتا رہتا ہے کچھ ٹیم بیٹھ جاتا ہے ایک دن پیرا ہنری سے ملنے آتا ہے اور ہنری سے کہتا ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتے تھے نہ کہ میں ماریا سے کتنا پیار کرتا تھا اور وہ bz مجھ سے اتنا ہی پیار کرتی تھی پھر تم نے ایسا کیوں کیا تم میرے اتنے اچھے دوست تھی پھر بھی تم نے مجھے دھوکا دیا اس پر ہنری کہتا ہے کہ وہ ماریا سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کے لئے پاگل تھا اس لئے میں نے اس سے شادی کر لی ہنری پیرا سے کہتا ہے کہ اگر تم سچی میں ماریا سے پیار کرتے ہو تو تم کو اسے پانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے تھی کیا پتہ وہ تم کو ہی مل جاتی اور تم دونوں کی شادی ہو جاتی پیرا ماریا کے لیے اپنے پیار کو ایکسپلین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پیار کو کھلے آسمان جیسا ہونا چاہیے اور شادی تو ایک طرح کا بندن ہے جو اس ٹائم نہیں چاہتا تھا ایکچولی پیرا ایک پلے بوئی ٹائپ لڑکا ہے جیسے کہ ہم نے مووی کی شروعات میں آپ کو بتایا تھا اس کو بہت سی لڑکیوں کے ساتھ رہنا پسند تھا وہ کسی ایک لڑکی کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں رہ سکتا تھا ہنری اس کے بعد ماریا سے ملتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ وہ آج پیارا سے ملا ماریا بھی یہ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ ہنری ماریا سے بہت پیار کرتا تھا اور اس لیے وہ اس کے ساری کمیوں اور کلتیوں کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا ماریا بھی ہنری سے تب ہی بات کرتی تھی جب اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی تھی کیونکہ وہ ابھی بھی پیارا سے ہی پیار کرتی تھی وہ ہمیشہ ہنری کو اگنور ہی کرتی تھی ان کا ایک شادی شدہ کپل جیسا کوئی رشتہ نہیں تھا دوسری طرف پیارا کو دکھایا جاتا ہے جو اب نیوڈ پروفیشنل فوٹوکرافر بن چکا تھا وہ ایک ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے پیارا روز نئی نئی لڑکیوں سے ملتا ہے جن کا وہ نیوڈ فوٹو شوٹ کرتا ہے وہ روز ایک نئی لڑکی کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے پیارا روز بہت سی لڑکیوں کا فوٹو شوٹ کرتا ہے اور ان سب کی ایک پچھر اپنے پاس رکھتا ہے اور ان کو اپنی ایک پرسنل ڈائری میں لگاتا ہے ایک دن ماریا پیارا سے ملنے اس کے گھر آتی ہے اور وہ وہاں بہت ساری لڑکیوں کو دیکھتی ہے یہ دیکھ کر اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا اور وہ جیلس فیل کرتی ہے وہ پیارا سے کہتی ہے کہ میں تم سے آج بھی اتنا ہی پیار کرتی ہوں جتنا پہلے کرتی تھی اب وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور پھر انٹیمیٹ بھی ہو جاتے ہیں اگلے دن ماریا نیوز پیپر پڑ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں ہینڈری آ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کو نیوز پیپر پڑنے میں کب سے انٹرسٹ آنے لگا لیکن ماریا صرف پیارا کا ایڈرس دیکھ رہی تھی کیونکہ پیارا نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس کو ملنے کے لیے نیوز پیپر کے تھو ایڈرس بتائے گا جب ہینڈری گھر سے چلا جاتا ہے تو وہ پیارا سے ملنے اس ایڈرس پر چلی جاتی ہے جو اس ایک بار میں ملا تھا اس بار جب وہ دونوں ملتے ہیں تو پیارا اس کی بہت ساری پچھرز کلک کرتا ہے پیارا ماریا کی ہر اینگل سے نیوز پچھرز کلک کرتا ہے ہینڈری کو پتا تھا کہ پیارا اب واپس آ چکا ہے لیکن وہ ماریا پر بہت فشواس کرتا تھا ایک دن ماریا گھر آنے میں لیٹ ہو جاتی ہے اور ہینڈری گھر پہنچ جاتا ہے جب ماریا گھر آتی ہے تو ہینڈری اس سے لیٹ ہونے کی وجہ پوچھتا ہے ماریا اس کو گستے میں کہتی ہے کہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ بیزی تھی ماریا ہینڈری کو پوری طرح سے اگنور کرتی ہے اور اس کی انسلٹ بھی کرتی ہے ایک دن ماریا ہینڈری کے سامنے پیارا سے بات کرتی ہے جیسے وہ اس کا عاشق ہو وہ ہینڈری کو اس طرح اگنور کرتی ہے جیسے وہ اس کو جانتی ہی نہیں پھر ایک دن ماریا پیارا کے سٹوڈیو جاتی ہے جہاں وہ دونوں انڈیمیٹ بھی ہوتے ہیں اب پیارا اور ماریا روج ایک دوسرے سے ملنا سٹارٹ ہو گئے تھے وہ ایک دن پیارا کی وہ ڈائری دیکھ لیتی ہے جس میں اس نے ساری لڑکیوں کی پچھرز رکھ رکھی تھی اس ڈائری میں ماریا کو اپنی بھی فوٹو ملتی ہے اب ماریا سمجھ جاتی ہے کہ پیارا نے وہ فوٹوز اپنے لیے نہیں کھیچی تھی وہ اس کی پرائیویٹ فوٹوز تھی جو اپرائیویٹ نہیں رہی کیونکہ پیارا وہ سب کو دکھاتا تھا وہ نیوڈ پچھرز کلک کرنے کے لیے کسی بھی لڑکی کو رازی کر لیا کرتا تھا اگر اس کو نیوڈ فوٹوز کلک کرنی ہوتی تھی تو وہ شٹریٹ میں کھڑی ایک فول بیجنے والی لڑکی کو بھی امپریس کر کے لے آتا تھا اور اس کی نیوڈ پچھرز کلک کیا کرتا تھا ایک دن ہینری اور ماریا پیرے کی ایک پارٹی میں جاتی ہے اور وہاں ماریا نوٹس کرتی ہے کہ سبھی لوگ اس کو دیکھ رہی ہیں اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ کپڑوں میں بھی تم اتنی اچھی لگ رہی ہو ماریا کو یہ بات بلکل اچھی نہیں لگتی اور وہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے وہ ہینری کے پاس آتی ہے اور اس کو گھر چلنے کے لیے کہتی ہے ہینری کہتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر میں چلیں گے اور جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں پارٹی میں ماریا کی ایسے بیہیوئر کے بعد ہینری کو اس پر ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے اس کے بعد ہینری ڈروار میں ماریا کی نیوٹ فوٹوز دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے ماریا کی ایموشنز بھی لکھے ہوئے تھے یہ سب جاننے کے بعد ہینری بہت پریشان اور ڈشٹرپ ہو جاتا ہے اب وہ بس ماریا کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ پیرا یہ سب صرف اس کے ساتھ ہی نہیں بلکہ بہت سی لڑکیوں کے ساتھ کرتا ہے وہ اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ پیرا کے لیے کوئی سپیشل نہیں ہے پیرا کے لیے وہ اور باقی لڑکیوں کی جیسی ہی ہے وہ ماریا سے کہتا ہے کہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ سب تم کو ایک وحشہ سمجھیں وہ ماریا کے نیوٹس دیکھ کر اس کے ساتھ جبردستی کرنے لگتا ہے ماریا اس کو دھکا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ I hate you اور میں تم سے پیار نہیں کرتی ہینڈری غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ ماریا پیرا کے بارے میں سب کچھ جان کر بھی اس سے ملنے واپس چلی جاتی ہے ماریا وہاں اس کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ دیکھتی ہے لیکن پھر بھی وہ سب کچھ دیکھ کر اندیکہ کر دیتی ہے اور پیرا کے ساتھ اپنی ریلیشنشپ کنٹینیو کرتی ہے پیرا بھی سب کچھ جان کر بھی صرف اپنی فوٹوگرافی پر ہی فوکس کر رہا ہوتا ہے ایک دن پیرا ماریا کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو ماریا اس کو کچھ نہیں بتاتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پیرا اس کی نہیں سنے گا کیونکہ اس کو ماریا سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن پیرا ماریا کی فیلنگز کو سمجھ جاتا ہے پر جو لائف اب وہ جی رہا ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا ایک دن پیرا ہنری سے ملتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اس میں جودہ کو گھر سے نکال دیا لیکن وہ اس کو اپنے دل اور دماغ سے نہیں نکال پا رہا ہے ہنری اس سے کہتا ہے کہ یہ پیار ہے جو وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا پیرا اس سے کہتا ہے کہ یہ پیار نہیں ہے یہ بس ایک جنون ہے جو سب کو برباد کر دیتا ہے ہنری بھی اس کی بات سے اگری کرتا ہے اس کے بعد ہنری پیرا کو ایڈوائز دیتا ہے کہ تم اب کچھ ٹائم کے لئے الگیریا چلے جاؤ ایک دن پیرا سب کو چھوڑ کر الگیریا چلا جاتا ہے وہ ماریا کے لئے ایک لیٹر چھوڑ کر جاتا ہے جس میں وہ اپنے جانے کا ریزن لکھتا ہے ان سب کے بعد ماریا کی رو رو کر حالت خراب ہو جاتی ہے ماریا کی ایسی حالت دیکھ کر اس کی مدر اس سے کہتی ہے کہ اب تم کو ایک پتی کی ضرورت ہے کچھ دن بعد ماریا کو پتا چلتا ہے کہ وہ پیرا کے بچے کی ماں بننے والی ہے اب وہ ہنری سے اس کو ڈیووز دینے کے لئے کہتی ہے لیکن ہنری اس کو ڈیووز دینے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ ابھی بھی ماریا سے اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنا وہ پہلے اس سے کیا کرتا تھا اس کے بعد ہنری ماریا کو خوش رکھنے کے لئے ایک آدمی کو ہائر کرتا ہے اور ماریا اس آدمی کے ساتھ خوش رہتی تھی لیکن ابھی بھی وہ ہنری کو اگنور کیا کرتی تھی وہ اس کے ساتھ ہمیشہ الگ سا بیہیو کرتی تھی یہ سب دیکھ کر ہنری اب سمجھ چکا تھا کہ ماریا اب اس کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی اس کے بعد وہ ماریا کی خوشی کے لئے پیرو سے ملنے الگیریا جاتا ہے ماریا بھی پیرو کو لیٹر لکھا کرتی تھی اور پیرو بھی اس کا ریپلائی کرتا تھا ہنری پیرو کو بتاتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے اور ماریا اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے کچھ نائم بعد ماریا ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور ہنری ماریا اور اس کے بچے کو ساتھ لے کر پیرو کے پاس جاتا ہے وہاں وہ پیرہ اور ماریا کو کچھ دیر اکیلے بات کرنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے ماریا پیرہ سے کہتی ہے کہ وہ آج بھی اس سے پہلے جتنا ہی پیار کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرا سارا پیار صرف تمہارے لیے ہے میں ہینری سے بلکل پیار نہیں کرتی اور نہ ہی وہ کبھی اس سے پیار کر پائے گی پیرہ بھی اس کے سامنے کنفرنس کرتا ہے کہ وہ بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے اس کے بعد پیرہ اور ماریا دونوں ساتھ میں رہنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا وہ اتنا برا انسان ہے کہ میں نے جس کو اتنا پیار دیا اس کی خود کی وائف نے اس کو دھوکا دیا پیرا کو یہ سن کر بہت برا لگتا ہے اور وہ اس کو کام ڈاؤن ہونے کے لئے کہتا ہے اس کے بعد ہینری ایک دن ماریا اور پیرا کے لئے ایک روم بک کرتا ہے اور اس کے بگل والا روم اپنے لئے بک کرتا ہے ماریا پیرا کے روم میں آتی ہے اور وہ دونوں بہت ساری باتیں کرتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے کلوز آتے ہیں اور انٹیمیٹ بھی ہوتے ہیں ماریا اور پیرا کی روم کی آوازیں ہنری کے روم میں آ رہی ہوتی ہے اور وہ یہ سن کر بہت دشٹرپ بھی ہو جاتا ہے اگلے دن ماریا اور ہنری دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں تب بھی ماریا کی مدر وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہنری ایک بہت اچھا انسان ہے وہ کہتی ہے کہ آج ہم جو بھی کچھ ہے سب اس کی وجہ سے ہی ہے اگر ہنری نہیں ہوتا تو آج وہ سڑک پر ہوتے ایک دن ماریا کی مدر اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری فرنڈ لویسا پیرا سے پیار کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے ماریا یہ سن کر پہلے تو بہت دکھی ہو جاتی ہے لیکن پھر وہ ان دونوں کی شادی کے لیے مان جاتی ہے اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ماریا سوچتی ہے کہ اگر پیرا کی شادی لویس سے ہوگی تو وہ پیرا سے مل پائے گی اس کے بعد ماریا اپنے اور پیرا کے افیر کے بارے میں ایک بک لکھتی ہے اور ہنری کو اسے پبلش کرنے کے لیے کہتی ہے ہنری اس کے لیے مان جاتا ہے اب ماریا پیرا سے اکثر ملنے لگی تھی اور پیرا لویس اور ماریا کے ساتھ نیوٹ فوٹو شوٹ کرتا تھا کچھ ٹائم بعد پیرا کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے لویس اس سے بہت پیار کرتی تھی اس لیے وہ اس کا بہت دھیان رکھتی ہے مووی کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماریا کی بک بہت فیمس ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری اس مووی کی ایکسپلینیشن اچھی لگی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ابھی تگر اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیتا کہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے ابھی کے لیے الویدہ دوستو ہم پھر ملیں گے نیو ویڈیو میں نیو مووی کی ایکسپلینیشن کے ساتھ تب تک کے لیے تھینک یو موسیقی